اسلام علیکم ویور سبین کچن میں آپ سب لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار اور آسان ڈش لے کے آئی ہوں مکس ویجیٹیبل آج میں اپنے کچن میں مکس ویجیٹیبل بنا رہی ہوں سردیوں کا موسم ہے اور بہت ہی فریش فریش ویجیٹیبلز آئی ہی ہیں بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بنانا بتاؤں گی تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح بنا رہی ہوں یہ ویجیٹیبلز ساتھ میں میں نے پراتھے بنائے ہیں دیسی گھی کے اور وینٹر کا جو ہے وہ مزیدار ہوتا ہے ویجیٹیبلز کے ساتھ ہم دیسی پراتھے سرف کریں گے یہاں پر میں نے مکس ویجیٹیبلز لی ہیں اور اس میں میں نے مٹر بینز ہیں کچھ پھول گو بھی گاجر وغیرہ یہ لی ہیں آپ اس میں اپنی مرضی کی اور ویجیٹیبلز بھی لے سکتے ہیں شلجم چکندر یا آلو وغیرہ میں مجھے یہی پسند ہے میں نے یہ ویجیٹیبلز لی ہیں اس کے ساتھ میں نے دو عدد ٹیمارٹر باریک کاٹ لی ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاس کو بھی باریک کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر نامک ہز بزائی کا لال مرچ حزیرہ حلدی اور تھوڑی سی کلونجی لی ہے کلونجی کے بے تہاشا فائدے ہیں اور یہ سنت بھی ہے تو میں اپنے کوشش کرتے ہوں ویجیٹیبلز کے اندر اس کو لازمی ایڈ کروں اس کے علاوہ دو عدد میں نے یہاں ہری مرچ لی ہے سوکھی میتھی لی ہے ہم فریش میتھی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میتھی کا سیزن ہے اور بہت فریش میتھی آ رہی ہے اور ایک چمچہ میں نے یہاں پر پیسا ہوا لسن لیا ہے اب آ جاتے ہیں اس کی تیاری کی طرف میں نے یہاں پر پتیلی کے اندر سرسوں کا تیل لیا ہے ویجیٹیبلز میں پریفر کرتی ہوں کہ سرسوں کے تیل میں بناوں تو میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے آدھا کپ اور اس کے اندر پیاس کو ڈال دیا ہے پیاس جلدی سے ہی کک ہو جائے گی ہاف کک کرنا ہے ہم نے یہاں پر اس کو براؤن نہیں کرنا ہاف کک جب ہماری پیاس ہو جائے گی تو میں نے اس میں لسن جو پیسا ہوا ہے وہ ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے پکا لوں گی ایک یا دو منٹ کے بعد میں اس کے اندر اپنے باقی مسالے بھی ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ویور یہ میں دیکھیں اچھی طرح مکس کر کے اور اب میں اس کے اندر جو ہے باقی کے مسالے ایڈ کر دوں گی بہت ہی آسان ترکیب ہے بہت ہی کم مسالوں میں اور گھر کے مسالوں میں بننے والی دیش آئی ہے کوشش کریں کہ ناشتے میں بچوں کو یہی ویجی ٹیبل دیں آپ اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ہلدی لال مرچ زیرہ نمک ایڈ کر دیا اس میں سوکھی میتھی میں نے ابھی یہاں پر نہیں ڈالی ہے اس کو میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ اس کو میں بھونوں گی کیونکہ زیرہ اور یہ پک جاتا ہے تو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے کڑی پتہ جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر پریزرف کرنا بتایا تھا یہ دیکھیں اتنا کرسپی ہو گیا ہے اس کو میں نے ہاتھوں سے اچھی طرح سے یہ کرش ہو گیا اور میں نے اس میں شامل کر دیا بلکل ایسی ہی خوشبو آ رہی ہے کہ جیسے میں نے فریش کڑی پتہ یوز کیا ہے پاری کٹے ہوئے ٹیمارٹر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور ان کو مکس کر کے میں سارے مسالے کے ساتھ مکس کر کے میں اب اس کو ڈھک دوں گی ڈھکنے سے ہمارے جو ٹیمارٹر ہیں یہ اچھی طرح سے گل جائیں گے دو منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی یہ دیکھیں ہمارے ٹیمارٹر گل چکے ہیں اب میں اس کو ہلکا سا مکس کروں گی اور یہ پیسٹ بن جائے گا ہمارا مسالہ دیکھیں تیار ہے اب میں اس کے اندر جو ہماری مکس ویجیٹیبلز ہیں یہ ڈال دوں گی یہاں پہ میں نے مکس ویجیٹیبلز ڈال کے ہماری فلیم میڈیم ہے ہمیں اوور کک نہیں کرنا بس اتنا کرنا ہے کہ ہماری ویجیٹیبلز گل جائیں مٹی کے برطن میں پکانے سے ہمیں مکس کر لیا میں نے دیکھیں اچھی طرح سے اس کو میں مکس کر دوں گی نیچے اوپر کر کے مٹی کے برطن میں جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو کافی دیر تک وہ گرم رہتا ہے اور جب ہم بن کر دیتے ہیں چولا تو وہ آرام سے دم کے اوپر پڑا رہتا ہے کافی دیر تک اور بہت زیادہ اس کے اندر ٹیسٹ آ جاتا ہے تو میں تو پریفر کرتی ہوں کہ میں مٹی کے برطن میں بنا ہوئی دیکھیں میں نے یہاں پر ہری مرچ ڈال دی ہے ہری مرچ ڈال دی ہے سوکی میتھی بھی میں ایڈ کر دوں گی اور اب میں اس کو مکس کر کے دوبارہ سے ڈھک کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ سٹیم کے اندر بہت اچھے سے گل جائے دیکھیں ویجٹیبلز کے جو کلرز ہیں وہ بلکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے ڈالے تھے اب میں اس کو ڈھک دوں گی یہاں پر میں جب تک اپنا پراتھا ریڈی کروں گی دیسی گھی کے پراتھے کے ساتھ اس کا بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر نارمل روٹی کی طرح بیل کے پڑے کو اور اس کے اندر دیسی گھی لگایا ہے اور اب میں اس کو فول کر دوں گی گول بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ ایزی لگتا ہے تو میں نے اس طرح اس کو بنا لیا ہے اور بچوں کو ناشتے میں میں ویجٹیبلز آم لیٹ اور یہ دیسی گھی کے پراتھے دیتی ہوں جو کہ بہت ہی ہل دی ہیں دیکھیں میں نے بیل کے پراتھا جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کیا ہے اور دیکھیں یہ جب تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کو پلٹ دیں گے اور اسی طرح یہ دوسری سائٹ سے بھی براؤن ہو جائے گا یہ دیکھیں ویورس یہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے ہم نے زیادہ نہیں پکانا کہ یہ جل نہ جائے اور اب میں اس کے اوپر دیسی گھی لگا دوں گی اچھی طرح سے میں اس کو دیسی گھی سے کور کر دوں گی میرے بچوں کو بہت پسند ہے یہ بریک فاسٹ تو میں چھٹی والے دن پریفر کرتی ہوں کہ میں یہ ہی دوں بچوں کو ہم دونوں طرف سے بہت اچھی طرح سے پراؤن کو بنا لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں اس کو اس کو ہلکا ہلکا سا میں اس لئے گھوماری ہوں تاکہ یہ جلے نہیں اور یہ دیسی کی اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر لیں دیکھیں کرسپی کرنچی پراؤن ہمارا بلکل تیار ہے گولڈن براؤن ہے یہ اور کرنچی ہے یہ بہت ہی مددار خوشبو آ رہی ہے دیسی گھیگی پراؤن ریڈی ہے یہاں پر ہماری ویجیٹیبل بھی ریڈی ہے اور میں نے یہ دیکھیں ہماری ویجیٹیبل بلکل کھو چکی ہے ریڈی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی سرف کروں گی اور یہ دیکھیں اس کو میں مکس کر لیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے جو ہے یہ مکس ہو جائے اب میں یہاں پر باقی کے پراؤن بھی تیار کر لیتی ہوں بیور یہ دیکھیں ہماری ویجیٹیبل تیار ہے اور اس کے کلرز دیکھیں بلکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے ہمیں چاہیے تھے کیونکہ میں نے اس کو اورکوک نہیں کیا سٹیم پر پکایا ہے ساتھ میں دیسی گھی کے پراتھے اور بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی میری ریسپی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں جو لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اسی طرح کی آسان اور مزیدار ڈشز کے ساتھ سبین کچن میں ملتے رہیں گے جب تک کے لئے سبین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ